بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوڈنٹس آئیم ازمار اور آئیم تیچر آئیم کلاس ون آف سبجیکٹ اردو پیارے بچوں اب آپ اپنی آل ابجیکٹیو کی کتاب نکالیں پیارے بچوں آج ہم مضمون میرا گھر کے بارے میں پڑھیں گے میرا گھر میں جو مشکل الفاظ ہیں آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے باورچی خانہ پہلا لفظ ہے باورچی خانہ ہوادار روشن دیواروں سفید دروازوں پودے خیال صاف سترہ پسند پیارے بچوں آپ نے ان کے ہجے یاد کرنے ہیں اور اپنی رف کوپی یا رف ریجسچرز پر بار بار ان کی پریکٹس کرنے ہیں پیارے بچوں اب آپ اپنی آل ابجیکٹیو کا صفحہ نمبر دس کھولیں صفحہ نمبر دس پر آج ہم مضمون میرا گھر کے بارے میں پڑھیں گے ابھی میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے بارے میں بتایا ہے آپ نے ان کو ساتھ ساتھ انڈرلائن کرنے اور اس کے ہجے یاد کرنے اور رف ریجسچر پر بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں چلے اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں میرا گھر بہت خوبصورت ہے میرا گھر بڑا ہے اس میں تین سونے کے کمرے ہیں ایک بوڑچی خانہ اور ایک چھوٹا سا سہن بھی ہیں اس لائن میں بوڑچی خانہ اور سہن کو انڈرلائن کریں تمام کورے ہوادار اور روشن ہیں ہوادار اور روشن کو انڈرلائن کریں دیواروں کا رنگ سفید ہے دیواروں کو بھی انڈر لائن کریں اور سفید کو بھی دروازوں کا رنگ نیلا ہے دروازوں کو انڈر لائن کریں سہن میں بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں پودے کو انڈر لائن کریں ہم سب پودوں کا خیال رکھتے ہیں اب خیال کو انڈر لائن کریں میرا گھر بہت ساف سترہ ہے ساف سترہ کو انڈر لائن کریں مجھے اپنا گھر پسند ہے اب آخری لائن میں پیارے بچوں پسند کو انڈر لائن کریں آپ کو میں نے سب مشکل الفاظ اب انڈر لائن بھی کروا دیئے آپ نے ان کے ہجے یاد کرنے ہیں اور باہر پر اپنی کوپیز پر پرکٹس کرنی ہے پیارے بچوں آپ نے مضمون میرا گھر اپنی نیٹ کوپیز پر لکھنے اگر آپ کی نیٹ کوپیز ختم ہو چکی ہیں فرسٹ ہم کی نیٹ کوپیز ختم ہو چکی ہیں تو آپ یہ کام رف ریجسٹر پر بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ